امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک دن خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا حجت الویدہ کے بعد اِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْد مَا عِنْدَ اللَّهُ کہ اللہ تعالی جلل شانہو نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دو چیزوں میں یا تو وہ دنیا کو اختیار کر لے یا وہ ان چیزوں کو ان نعمتوں کو اختیار کر لے جو اللہ کے پاس ہیں تو اس بندے نے ان چیزوں کا اختیار کیا جو کہ اللہ کے پاس ہیں سارے صحابہ بیٹے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ارشاد سنا تو رونے لگ گئے رونے لگ گئے تو باقی صحابہ کہنے لگے کہ اس بزرگ کو دیکھیں جی اس بابا جی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی تو کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور یہ ابو بکر جو ہے نا وہ رو رہی ہیں صدیق ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا نا وصال ہوا تب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ بندہ جن کو اللہ اختیار دے رہے تھے اس سے مراد اللہ کے نبی کی کون تھے وہ خود اپنی ذات تھی پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ صاحب فراست دور اندیش انسان ہم نے نہیں دیکھا صحابہ اکرام سب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ صاحب فراست تھے ان کی فراست بہت زیادہ تھی اور دور اندیش بہت تھے اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو کیوں اس وجہ سے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے اللہ کے نور سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں مرض الوفاد کے اندر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دلوایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کہ مروع با بکر فلیصلی من ناس ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارز کنے لے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بجا ہے ابو بکر بہت نرم دل ہیں بڑے رقیق ہیں تو جب وہ آپ کی آپ کے مسلحے پر کھڑے ہوں گے اور آپ وہاں نہیں ہوں گے تو وہ قراءت نہیں کر پائیں گے وہ بہت زیادہ روئیں گے تو آپ کسی اور کو ارشاد فرما دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دفعہ پھر کہا مرو ابا بکرین فلیصلی ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پھر یہی ارز کیا کہ یا رسول اللہ ان سے نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی نے تیسری یا چوتھی دفعہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو حضرت عائشہ پھر ارز کرنے لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو نا مجھے لگ رہی ہو جیسے یوسف کی جیسے وہ یوسف گئے تھے نا وہ عورتوں کے پاس ان کو بلایا گیا تھا کہ عورتوں کے پاس مجھے لگ رہا ہے تم بھی ان جیسی بننے کی کوشش کر رہی ہو ابو بکر کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام گھر میں تھے تو اللہ کے نبی کے مسلحے پہ آئیں ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کی پھر اللہ کے نبی کو نماز کے دوران کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے مسلح کے اندر لے کے جاؤ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گویا کہ میں اپنے حبیب کے وہ دو قدم زمین پر گھسڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں آج بھی کہ کمزوری کی وجہ سے میرے نبی اپنے پاؤں بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے دو بندوں کے سہارے حضرت علی حضرت فضل بن عباس فضل بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے سہارے جوہنا وہ مسجد کے اندر تشریف لے کے گئے جب مسجد میں آئے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ مسلح سے پیچھ ہٹنے لگے تو اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ بھائی ادھر ہی رکو ادھر ہی رکو اپنے مسلح پر رہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام آئے ہیں پھر حضرت عبو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے ہیں یعنی دائیں سائٹ پہ یعنی دائیں سائٹ پہ بیٹھ گئے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی امامت والی جگہ پہ حضرت عبو بکر جو کہ پیچھے ہٹ رہے تھے تو اللہ کے نبی جوہنا وہ امامت والی جگہ پہ آگئے حضرت عبو بکر اللہ کے نبی کی اقتداء کر رہے تھے اور آگے جوہنا وہ لوگوں کو اللہ کے نبی کی تکبیرات پہنچ گئے گویا کہ مکبر بن گئے تھے بعد میں آپ علیہ السلام نے آکے امامت کروانا شروع کی اور حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی تو اتنا اونچی بول نہیں سکتے تھے بیٹھ کے امامت کروا رہے تھے اور حضرت عبو بکر جوہنا وہ کھڑے ہو کے صحابہ تک وہ اللہ کے نبی کی تکبیرات پہنچا رہے تھے اس طریقے سے وہ نماز پڑھی یہ غالباً آخری نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ادا فرمائی تھی اس کے بعد گھات چلے گئے ہیں اور پھر باہر نہیں ہے اور جس دن انتقال ہونا تھا تو وہ پیر کا دن تھا حضرت عبو بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ہمیں ابو بکر پڑھا رہے تھے ابو بکر پڑھا رہے تھے آپ علیہ السلام کا حجرہ مبارک اور مسجد کا دروازہ جو دیوار تھی وہ ایک ہی تھی تو آپ نے نا مسجد وہ جو حجرہ تھا اس کے کھڑکی سے یا دروازے سے پردہ اٹھا کے دیکھا کہ صحابہ کی ماشاءاللہ وہ صفیں بنی ہوئی ہیں شگردوں کو دیکھا نا کہ ماشاءاللہ اچھے رستے پر چلے گئے ہیں اب وہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے وہ پردہ ہٹا کے دیکھا گویا کہ ایسے تھا جیسے کہنا کالے بدلوں میں سے بادلوں میں سے چاند نکل آیا ہے تو ادانس فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ صحابہ سارے کے سارے اپنا چہرہ جنب و خجرہ مبارک کی طرف پھیرنے لگے تھی ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا تو جب آپ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ کہیں اپنی نماز نہ توڑ دیں تو میرے نبی نے وہ پردہ نیچے گرا دیا پھر ادانس فرماتے ہیں وہ آخری دیدار تھا جو ہم صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی میں کیا تھا اس کے بعد اللہ کے نبی ہمیں نظر نہیں ہے اور پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ اپنے ہواس کھو بیٹھے تھے حضر انسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ خوشی والا دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر پہلا قدم رکھ رہے ہیں اتنا زیادہ خوشی والا دن میں نے مدینہ کی تاریخ میں نہیں دیکھا لوگ اتنے خوش تھے سب اور اس دن سے زیادہ دکھ والا اور تاریخ دن بھی میں نے نہیں دیکھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما رہے تھے کہ صحابہ اکرام یقین ہی نہیں کر رہے تھے حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں علی ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے اپنی بیوی سے ملنے کے لئے جب اللہ کے نبی کے وصال کا علم ہوا تو واپس آئے آتے ہی کسی سے بات نیکی مسجد میں گئے ہیں مسجد میں دیکھا کہ کوہرام مچا ہوا ہے ہر بندہ کوئی کسی کو انہوں میں لگ کے رو رہا ہے کوئی کسی کو انہوں میں لگ کے رو رہا ہے حضرت وقت سیدھی جو نا وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے اور جا کے آب علیہ السلام کو دیکھا تو صفیل یمنی چادروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں عصال ہو گیا تھا کفن کے اندر ہیں تو گئے ہیں اور جا کے عزائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشانے کا بوسہ لیا وَا خَلِيلَ اوہ میرے مبارک دوست میرے پیارے دوست اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ بِأَبِيَ انتَ وَأُمِّي میرے ماباب آپ پر قربان ہوں وَاللَّهِ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتِن اللہ تعالی اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا وَأَمَّ الْمَوْتَ اللَّتِي كُتِبَتَ عَلِيكَ فَقَدْ مُتَّ جو موت آپ پر لکھی گئی تھی نا کہ آپ نے بھی مرنا ہے وہ آپ مر چکے ہیں مطلب کیا تھا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے آپ کا وصال ہو چکا ہے اب یہ بات اشارت فرمائی اور رجرہ مبارک سے باہر تشریف لے گئے ممبر پر بیٹھے عمر کو کہا اجلس یا عمر عمر رضی اللہ تعالی سمجھ نہیں آ رہی تھی نا ایک دم سے ایسی وہ صورتحال بن گئی تھی کہ اللہ کی نبی کا ساتھ ہر دم تھا تو ایک دم سے یہ سنا تو کیا فرماتے کہ جس بندے کی زبان سے میں نے یہ سنا کہ اللہ کی نبی کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا ساراں چپ رہنا ہے کوئی بول نہیں رہا تھا عزت عبوہ کر آیا اجلس یا عمر عمر بیٹھ جا کہتے ہیں میں نے نہیں بیٹھتا عزت عبوہ کر نے فرمایا اجلس عبوہ کر عمر بیٹھ جاؤ تو کہنے لگے میں نے نہیں بیٹھنا ہے حضرت عمر کو چھوڑ دیا میمبر پر تشریف لائے عبو بکر اور اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور کہا جو تم میں سے محمد علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو بھئی اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکے اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ زندہ اس کو کبھی موز نہیں ہے گی پھر بڑا پھر محمد بھی ایک اللہ کے رسول ہیں جیسے عام رسول تھے جیسے پہلے رسول گزر چکے ہیں یہ بھی گزر گئے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اگر یہ فوت ہو جائیں گے تو کیا تم اپنی پیٹ پیچھے پھر دوبارہ واپس سلے جاؤ گے اور اگر تم اس دین کو چھوڑ کے چلے بھی جاؤ گے تو تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگی یہ آیات پڑی سورہ آل عمران کی حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهَا دِلْآيَا حَتَّى تَلَاهَا أَبُوْ بَكْرِم کہ یہ آیات کسی بندے کو شاید ایسے سردحال دی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آیات قرآن پاک کی آیات ہیں جب ابو بکر نے تلاوت کی اور یہ آیات سنائیں تو پھر میں نے ہر بندے کی زبان سے میں نے یہ آیات پڑھتے ہوئے سنا کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیات سنی نا حضرت ابو بکر کے مو سے محمد بھی ایک اللہ کے رسول ہیں قدخلت من ان سے پہلے بھی بڑے بڑے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے عزت ابو بکر کی زبانی یہ بات سنی نا تو فرماتے ہیں کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا رہی تھی اس وقت میں گر گیا مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے نبی اس دنیا میں نہیں ہے میری ٹانگ نے جواب دے دیا تھا اس وقت کہتے ہیں میری بس ہو گئی میں نیچے گر گیا اور پھر وہ روئے کہتے ہیں کہ بس نہ پھر سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے سسٹم کیا چل رہا ہے آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت ابو بکر اس وقت کھڑے ہیں بس اور کوئی نہیں میرے نبی فرمایا آخری خطبے میں شاہ فرمایا کہ بھئی لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان میرے اوپر کس نے کی ہیں ابو اکر اگر میں اللہ کے علاوہ کسے کو اپنا جگری دوست بناتا تو کس کو بناتا ابو اکر کو بناتا اور سنو بھئی مسجد کی طرف جس کے بھی دروازے کھل رہے سارے دروازے بند کر دو ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا بس باقی سب کے دروازے بند ابو اکر کا دروازہ کھلا رہے گا ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ ابو بکر سے ایسے خوش تھے راضی تھے اور دنیا سے چلے گئے ہیں اور انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت عثمان کو دیکھ رہا سارے میری طرف دیکھیں کہتے ہیں میں عثمان کو دیکھ رہا تھا پتہ کیسے رو رہے تھے یہ نا دیوار دیوار ہے دیوار کے ساتھ ایسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کہنا اکدم سے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ مسلح رسول ہے اللہ کے نبی یہاں نماز آگے پڑھتے ہیں اب زہر کی نماز کا وقت ہو اور اس مسلح پہ حبیبی خدا نہ ہوں تو ان پر کیا گزرتی ہوگی وہ ان کو پتہ ہے وہ ان کو پتہ ہے نا کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی چلوے میں آپ کو ایک صرف سنا دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا جو گدہ مبارک تھا اس کا نام کیا تھا یعفور کیا نام تھا یعفور اس گدے کی بنا عجیب ہسٹری ہے عجیب بڑا پڑھ کے مزا آتا ہے ان کا یہ خیبر کا جو نا وہ غنیمت آئی خیبر کی غنیمت تو آپ علیہ السلام غنیمت کا مال تقسیم کرنا ہے جانور بھی تھے سارے تھے ان میں یہ گدہ بھی تھا تو یہ نا لائن کراس کر کے نا لائن توڑ کے خود چل کے اللہ کے نبی کے پاس آگئے تو آپ علیہ السلام جس طرح انسانوں کی زبان سمجھتے تھے ایسے ہی جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے تو وہ گدہ آ کے نا آپ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں میری نسل ساری گزر جو کی ہے میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں اور میری نسل میں جتنے بھی ہم اوپر جتنے ہمارے باپ داداں سب ہیں نا ان سب پر صرف کس نے سواری کی ہے نبیوں نے سواری کی ہے تو یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی خدمت اور سواری کے لئے قبول فرمائیے اس طریقے سے گزارش کی تھی تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعفور کو اپنی سواری کے لئے کہ یعفور کو سائیڈوے کر تو یہ اپنا ہے سائیڈوے کر دیئے اور جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا اب صوبہ فجر سے لے کے زہر تک بندہ نظر نہیں آ رہا وہ چاند نظر نہیں آ رہا جس نے مدینہ کو روشن کیا ہوا تھا نظر نہیں آ رہے وہ یعفور دیکھ رہے کہ بھئی نہیں جب صاحبہ کو دیکھا کے رو رہے ہیں تو جانور کو بھی بتا تھا کہ میری نبی اب نہیں ہے تو مدینہ میں گھومتے رہے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں بھیا رات تک جب اللہ کی نبی کو نہیں دیکھا تو مدینہ کے باہر کونہ تھا اس کے اندر چھلانگ لگا کے اپنی جہان دی دی کہ بس اللہ کی نبی میرے اوپر سواری کریں گے میرے نبی کے بعد کوئی میرے اوپر سواری نہیں کرے گا یہ فراق ہے جو جانوروں کو بھی سمجھ آ رہا ہے اور یہ دکھ ہے یہ تکلیف ہے جو ایک بیجان چیز کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ممبر بننے سے پہلے میرے نبی خجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جب ممبر بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن ہے ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو کوئی بندہ رو رہے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے ہیچکیاں لے کے رو رہے تو آپ علیہ السلام دیان بھائی دیکھا کوئی بندہ نہیں اب تو ممبر بن گیا نا تو اب اللہ کی نبی کس پر ہوں گے تو ممبر پر اب وہ مبارک ہاتھ میرے اوپر نہیں ہوں گے تو رو رہے ہیں تو آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اس تنے کو بکڑا اس کو سینے سے لگایا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس تنے کی آوازیں ایسے سنی جب اللہ کی نبی کے سینے سے لگا جیسے روتا ہوا بچہ جب ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے تو اس کی ہچکیں بند جاتی ہیں آپ علیہ السلام نے اس کو دلاسہ دیا پیار کیا چپ کروایا اور پھر اپنے ممبر کے نیچے دفنگ فرما دیا فرمایا کہ جنت میں یہ تنہ ہمارے ساتھ ہی جنت میں جائے گا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو پھر کبھی ناکامی نہیں ہے آپ علیہ السلام جو اللہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے سب برد کر دے گا اللہ کے نبی اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے یہ بات ذہن میں رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس مشکل دن میں جبکہ عمر جیسا قوی بندہ اتنا مضبوط بندہ کہ اللہ کے نبی خوش خویا کرتے تھے فرماتے تھے عمر آ رہا ہے تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعتین یہ بزار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اتنا طاقتور بندہ ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ جب میں نے رسول اللہ کی انتقال کی خبر سنی تو میری ٹانگوں نے میرا بوجھ نہیں اٹھایا میں گر پڑھا نہیں چاہیے اس وقت کون کھڑا ہے پتہ نہیں کیا دل ہوگا اندر پتہ نہیں کیا دل ہوگا اللہ نے کیا اس وقت طاقت دی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان کی محبت میں اضافہ فرمائے جن کو کوئی غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے ابو بکر ہیں تو اسلام ہیں عمر ہیں اسلام ہیں صحابہ ہیں اسلام نہیں ہے صحابہ ہیں تو اسلام ہے صحابہ نہیں ہے اسلام نہیں ہے درمیان سے نکال دو ایک منٹ کے لیے صحابہ کو سائٹ پر کر کے دیکھو پھر دکھاؤ مجھے کیا ملتا ہے پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو صحابہ سے دل لگائیں اور میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاؤں گا تو جھوٹا نہیں ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار چوالیس ہزار یا دو لاکھ جتنے بھی صحابہ ہیں کسی ایک صحابی کبھی آپ نے پلہ تھام لی آنا کسی ایک صحابی کا ایک صحابی کا اللہ کی قسم اللہ کی قسم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور اللہ کی قسم کبھی جہنم کا مو نہیں دیکھیں گے اور اللہ کی قسم موت آئے گی تو کس پہ آئے گی ایمان پہ آئے گی جب ایک صحابی کا بھی دامن ہمارے ہاتھ میں ہے سمجھ گئے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیاء اکرام کی سچی محبت نصیب فرمائے